ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے آنکھوں پہ ہلکے اور خارش ہوتی ہے آنکھوں کی جتنی بیمارییں اس کے لئے تین کام کرو سب سے پہلا کام لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو میرے مہترم بھائیوں میں نے کتاب لکھی نماز اور مورڈن میڈیکل سائن الحمدللہ اس میں میں نے بتایا صرف سجدہ کرنے کے اسی فائدے ہیں یہ مختلف بیماریوں کا علاج ہے جب آپ لمبا سجدہ کرو گے سارا خون کہاں آئے گا آپ کے سر میں اور دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا سجدے میں آنکھیں بندر نہیں کرنی لمبا سجدہ کرو دوسرے نمبر پہ اپنے دانت کیلے کے ساتھ ساف کرو ٹوٹ پیس چھوڑ دو ہمیشہ کے لئے ٹوٹ پیس چھوڑ دو بہترین عمل ہے مسواک کرو سنت عمل ہے مسواک کرو لیکن ایک بار رات کو کیلے کے ساتھ دانت لازمی صاف کرو دوچ کا ٹوٹ پڑا کیلے کا لو اس کو میش کرو برش کے اوپر لگاؤ واللہ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے جتنے لوگوں کے دانتوں کے مسائل ہیں دانتوں میں تھنڈا گرم لگتا ہے دانتوں میں سینسٹیوٹی ہے دانتوں میں خون آتا ہے دانتوں میں سوجن ہے مسوڑیں گل گئے ہیں مسوڑوں میں پرابلم ہیں پائیوریا ہے واللہ آپ کیلے سے پیسٹ کرو آپ نے زندگی میں اس سے اچھی ٹوٹ پیسٹ نہیں دیکھی ہوگی صبح اٹھ کے بینہ کلی کیے اپنا تھوک اپنی آنکھوں کے اندر لگاؤ اور یہ جو ہلکے ہیں اس پہ بھی اپنا تھوک لگاؤ اور اس کے ساتھ دس بھل دس سبزیاں دس ڈرائی فروٹس اس کو مکس کر کے اس کا سیلڈ بنا کے تھوڑا سا صبح کھاؤ تھوڑا سا دوپیر کھاؤ تھوڑا سا شام کھاؤ دس ڈرائی فروٹس